آپ نے اور آپ کے دوستوں نے وزیر اللہ قدوس بزن جو کی فلاف نو فارنمنٹ سمو کی لیکن آپ کے اپنے ہی ساتھ کی چھوڑ کر چلے گئے تو کیا یہ اجلت میں کیا گیا فیصلہ تھا یا نہیں دیکھیں اجلت میں تو بالکل نہیں تھا ہمیں پتا تھا اور ہم نے یہ فیصلہ دو تین چیزوں کے بنیاد پر کیا تھا ایک تو جب مرکز میں ایک تبدیلی ہو رہی تھی تو اس حوالے سے جب وہاں پی ڈی ایم کے اکابرین سے ہم ملے تو ہم نے یہ موقف رکھا کہ بلوچستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے اس کی کار کردے گی ہر لحاظ سے بہت خرابی کی طرف جاری ہے ہم نے دو تین مہینے کا پیرڈ انتظار کیا لیکن وہ بتر سے بتر ہوتا گیا پھر پارٹی کو بڑا نقصان ہوا تو ہم نے کہتا کہ ہم اگر اس حوالے سے وفاق میں جس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کو سپورٹ ہمیں بھی کرنی چاہیے اگر سووے کے اندر کوئی ایسی مہم شروع ہوتی ہے اسی حوالے سے کی گئی اس میں یقینی طور پر دیکھیں موجودہ حکود میں وزیرالہ ہیں تو ان کے ساتھ وہ لوگ وہی ابھی تک وہی ہیں جو پہلے بھی جب ہماری گورنمنٹ چینج ہوئی تھی ان کے ساتھ تھے اور باقی جو بہت سارے دوست تھے وہ اس بات پر زیادہ آمادہ تھے کہ اگر جمعیت علماء اسلام اور اپوزیشن کے جو ممران ہیں وہ اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ وہ بڑے کھل گئے آئیں گے لیکن شاید وہ ٹائم پیرٹ تھوڑا سا ایسا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب میری میٹنگ پہلے اسلام آباد میں ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ پھر یہاں پہ کچھ ٹائمنگ ایشو ایسا تھا کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے جس دن اس کو سبمیٹ ہونا تھا اصل میں اس دن اس کو سبمیٹ نہیں کرنا تھا ہمیں کچھ دنوں بعد کرنا تھا سلام اشفرے کے ساتھ لیکن وہ میڈیا میں وہ پکچر آگئی وہ لوگوں کے نام آگئے جو کہ تھوڑا سا انہوں نے ایک عجیب سی سی سیچویشن کریٹ کر لی تھی جس کے وجہ سے پھر ہمیں سبمیٹ کرنا پڑا خیر لیکن کم از کم ہمارا مین مقصد دیکھیں حکومت گرانا یا حکومت کے اندر آنا نہیں موقف پیش کیا ہم نے ایک حکومت کے خلاف برپور انداز میں پبلک کو بتایا عوام کو بتایا کہ یہ حکومت کس طرح کام کر رہی ہے کس طرح بلوچستان کے اندر پیسے کراج ہیں اسکیموں سے لے کے نوکریوں سے لے کے ہر کام کے حوالے سے اور اگر ایسی حکومت کے خلاف سب اسیمبلی میں بولتے بھی اور آج اگر آپ کل کی اسیمبلی کی سپیچیں اپوزیشن جماعتوں کو دیکھ لیں تو وہ بظاہر یہ کھل کے بول رہے ہیں کہ کس طرح غلط طریقے سے حکومت چل رہی ہے جس طرح کی کمزوری ہیں حکومت کے منسٹران خود کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کی اوپر کہ جی وہ کہہ رہے کہ جی روڈ صحیح کام نہیں کر رہا وہ کہہ رہے ہیلس کام سے نہیں کر رہا تو ہم نے تو یہ پہلے سے باتیں کر رہے تھے تو یہ وہ موقع تھا جہاں پہ یہ سارے لوگ آتے اور یہ بھی اس موشن کا حصہ بنتے آدم اعتماد کے تحریک میں کامیابی دیتے اور بظاہر عوام کو یہ ظاہر کراتے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے مہم چلائی تھی تو وہ بھی بالکل اسی موقع کی تائید کرتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ کمی بیشی نظر آئی جس طرح آنا چاہیے تھا لوگ نہیں آئے اچھا سر ریجیم چینج کے بعد شہباز شریف نے ملک کی باگ دور سنبھالی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ملک کی دیوالیاں ہونے کے قریب ہے کچھ ماہرین یہ کر رہے ہیں تو کیا یہ شہباز شریف ملک کو اس بامر سے نکال سکی گا دیکھیں ایک چیز تو ابھی پاکستان کی عوام کو بڑا ریالسٹک ہو کے سوچنا پڑے گا ہم بڑے جذباتی قوم ہیں ہم فیکٹس ان فگرز اور حقائق پہ کبھی بھی سیاسی فیصلے نہیں کرتے اور نہ کسی کے پیچھے جاتے ہیں جذبات میں آکے قوم فیصلے کرتی ہے اور حقائق کو دیکھتی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں لوگ حقائق کو کم پیش کرتے ہیں اور غیر مصنوعی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیمپریری ریلیف حاصل کرتے ہیں سیاسی طور پہ پاکستان آج سے نہیں کہیں سالوں سے اقتصادی اس دلدل میں پھستا جا رہا ہے عام لوگوں کی زندگی آپ دیکھ لیں گورننس دیکھ لیں کرپشن دیکھ لیں بہت ساری چیزوں میں بہت سی چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سیاسی حقومتیں اپنا زیادہ تر ٹائم جو میں نے دیکھا ہے وہ ایک دوسرے ایک اوپر نکتہ چونی کرتے ہیں یعنی کہ کمزوریاں ایک دوسری کی دکھاتے ہیں چیزوں کو بہتری یا ریفارم کی طرف لے جانے کے بجائے ان چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں جن سے نہ پبلک کو فائدہ ہے نہ پبلک کا واسطہ ہے آدھا دن ٹی وی پہ بیس مباعثہ یہی ہوتا ہے کہ کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں یہ ساری چیزوں کو برکس ساتھ سائٹ پہ رکھنے کے لیے پاکستان کی جتنی بڑی بڑی جماعتیں ان سب کو اب سیریس ہو کے عوامی مسائل کی اوپر بات کرنا چاہیے ان کو حل کیسے کریں ایکنومکس کیسے ٹھیک کریں دیکھیں یہ سب کا مسئلہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این پی 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 ٹی آئے جی ایو آئے کا نہیں ہے یہ سب کا مسئلہ ہے اور اگر اس مسئلے کو سیریسلی نہیں لیا گیا اور ہم اسی غیر سنجیدہ انداز میں چلتے گے تو اس کا آخر میں بوجھ عوام پہ زیادہ آئے گا اور میں پبلک کو کہوں گا کہ پبلک بھی اب آہستہ آہستہ باشعور ہے آج ان کے ساتھ سوشل میڈیا ہے آج ان کے پاس نیٹ ہے آج پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی ایک نیٹ فیسلیٹی کے اندر ہے اور ہر معلومات حاصل کر سکتی ہے فیس بک کے تروں ٹویٹر کے تروں ویب سائٹس کے تروں تو ان کو ہر چیزوں کو پہلو رکھنا چاہیے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے کن وجوہات کی وجہ سے اچھے برے کی تمیز انسان اس وقت کرتا ہے جب ان کی کچھ پیمانے ہوتے ہیں لیکن بغیر پیمان ہو کہ اگر اچھے برے کی آپ فیصلہ کرنے لگ جائیں گے جو قومیں کرتی ہیں تو پھر ان کو آگے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے فیصلے ٹھیک تھے یا غلط تھے اچھا دوبارہ پھر بینا نے زنائے کی ہے فیصلہ کر دیا اللہ صلی اللہ کو دو عصو میں تقسیم کرنے کے تو اس حوالے سے آپ کا بھی ایک موقع آیا پہلے بھی آپ کا موقع تھا کہ لسویلک تقسیم نامنزو تو اب آپ کس نظر سے دیکھیں دو چیزیں اس میں ہیں میں نے آج ایک فیس بک پہ ایک بہت تفصیلی ویڈیو بھی جاری کیا ہے ہمارے موصوب نے پہلے یہ بات کی تھی کہ جی لسویلک ایک نیا ظلہ ہم اس لی بنا چاہتے ہیں کہ اس ظلے کے اندر ترقی ہوگی تو اس ظلے کے اندر تو اس ظلے کے اندر ایک ترقی کے حوالے سے ضرور ہی نہیں ہے کہ ایک نیا ظلہ بن جائے تو ترقی ہو بیلا بھی اسی طرح ظلہ ہے اتھل بھی اسی طرح ظلہ ہے ہب بھی اسی طرح ہے ہمارے بڑوں کو اور ہمیں جب بھی موقع ملا ہم نے اپنا فنڈ خرچ کیا یہاں پولی ٹیکنیک بنایا ریزیڈنچل کالجز بنائے یونیورسٹیاں بنائیں ڈگری کالجز بنائے اسپیتال بنائے روڈ بنائے بائی پاسس بنائے بہت ساری چیزیں بنائیں لیکن کیا بجا ہے کہ ہب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہب میں آپ ظلہ بنے کر تو ترقی ہوگی تو یہ نو دفعہ جب آپ ایم پی اے بنے تو یہاں کا فنڈ کہا گیا اور اگر بلدیات کا پیسہ اس سے نکال دیا جائے ٹاؤن ٹومیٹی گڈانی نے کتنا اربو روپے کروڑو روپے خرچ کیا ہب کے ٹاؤن نے خرچ کیا وندر کے ٹاؤن نے خرچ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایم پی اے کا شہر پھر آپ کو ان تین جگہوں میں نظر ہی نہیں آئے گا آج سیوک سینٹر وہی پرانا ہے آج جام غلام قادر ہسپٹل وہی پرانا ہے آج ایک دو سو بیڈڈ کا ہسپٹل ان تیس سال کے عرصے میں ہب میں بنا کے دے دے تھے آج ایک موڈل کینسر ہسپٹل وہاں ہونا چاہیے تھا آج ایک کریڈنی سینٹر ہونا چاہیے تھا آج لاؤ کالج وہاں ہونا چاہیے تھا آج پولی ٹیکنیک وہاں ہونا چاہیے تھا آج گڑانی کے اندر ٹیکنیکل ٹریٹ سینٹرز ہونے چاہیے تھے آج وندر کے اندر فیشرمن سوسائٹی ہونی چاہیے تھی آج ڈام کے اندر ایک بہت بڑی جیٹی کامیاب جیٹی ہونی چاہیے تھی لیکن ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پیسے اگر صرف دوریجی تک بیدود ہیں اور وہیں خرچ ہوتے ہیں اور پھر آپ کو زیلہ ہب چاہیے تاکہ آپ کا ڈی سی ہو آپ کا ایکسین ہو تو اس کی پیچھے دیکھیں ہمیں منصوبہ اچھا نظر نہیں آرہا اور دوسری بات یہ لسویلہ کے سارے لوگ کو میرا پیغام ہے آپ اس کھیل کو سمجھ نہیں رہے ہیں آج آپ ہب وندر گڑانی ڈی جی سیمنٹ اٹل سیمنٹ یہ سارے منصوبے اگر اس زیلے لسویلہ سے نکال کے ایک اور زیلے کے اندر لے جائیں گے تو پھر لیاری لاکھڑا بیلا اتھل کھنراش والوں کے پاس کیا رہ جائے گا کل کو اقتصادی حوالے سے ان کی نمائندگی اور ان کا جو فائنینچل منصوبہ بندی ہے جو ان کو فائدہ ملنا ہے وہ تو پھر اس سے گئے پھر تو ایک نیا زلہ ہے وہ اپنے فیصلے سارے کریں گے تو آپ اس پورے ایک ستر فیصد علاقے کو اندھیروں میں دکھلنا چاہتے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے آج کے الیکٹرک کو تھوڑا فائدہ ان پروجیٹس کی وجہ سے ملتا ہے تو یہاں بجلی تھوڑی ٹھیک دیتا ہے کل کو بولے گا جی واپس کر دیں واپڑا کو ہمیں ضرورت نہیں نہیں ہمارے لئے وندر سے آگے گڑانی اور ہاں بھی کافی ہے ہماری کمائی ادھری ہو رہی ہے تو ہر منصوبہ پھر اس طرف جب جائے گا تو لسبلہ کے اس علاقے کے لوگ جو آج اندھیروں میں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں میرا میسیج تو لسبلہ کے ان نمائندوں سے ہے جن کا تعلق کہیں سے بھی ہو دیکھیں لسبلہ کے اندر لوگ ہر علاقے سے ان کا آنا جانا ہے اور آج سے نہیں یہ صدیوں سے ہیں کیا میرا جی قوم آج پہلی دفعہ ادھر آئی ہے کیا مینگل پہلی دفعہ ہیں کیا بیزنجو پہلی دفعہ ہیں سیاپات پہلی دفعہ ہیں یا برشتان کے خوصے پہلی دفعہ جمالی پہلی دفعہ مقصی پہلی دفعہ کئی صدیوں سے یہاں آباد ہیں کچھ جنریشنز تو دو تین سال پرانی ہیں دو سو تین سو سال پرانی تو یہ موقع دینا کہ جی ہب کے اندر ہب کو اسی لئے ترجی نہیں دی جاری ہے کہ وہاں دوسرے لوگ ہیں اور دیکھیں جی ہم زلہ آپ کے لئے بنا رہے ہیں اور لسبلہ کے لوگوں کے لئے ہم بنا رہے ہیں ایسی یہ بالکل غلط تاثر ہے یوسو تھل کے اندر آپ کو بلوشتان کے ہر زلہ سے بندہ ملے گا بیلہ شہر کے اندر آپ کو ملے گا کھنراج کے اندر ملے گا کنر کونڈی کا ٹھوڑ میں ملے گا ہر قوم سے ملے گا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ لسبلہ کے ساتھ ایک بڑی نازیادتی ہونے جاری ہے سیاسی طور پر بھی ہو رہی ہے اور میں تو حیران ہوں لوگوں کی طرف کہ لوگوں نے آنکھیں بند کی بھی ہیں نہ سمجھ رہے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں آنکھ کی پیچھے چل پڑے ہیں کہ وہ کھڑے میں بھی ڈال دے تو یہ حاضر ہیں کھڑے میں جانے کے لیے تو کم از کم میری ذات تک ہے میں تو انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا چاہے کوئی کرے یا نہ کرے میں تو اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا ذلہ وہ والا ذلہ بننے جائے یا یہ ذلہ رہ جائے یہ کس طرح ڈوبنے جارے ہیں اور یہ کس کی ذاتی ملکیت بننے جارے ہیں اس کا فیصلہ وقت بتائے گی لیکن اس وقت جو فیصلہ پشتاوا ہوگا تو بہت لیٹ ہوگا اچھا سر یہ آپ نے عدالت میں بھی کیس کیا ہوا ہے تو اگر خدا نخوصہ وہاں پہ پبلک انٹرسٹ میں یا پاپولیشن کے حوالے سے آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا لائے عمل پہ کریں گے آپ دیکھیں میں بھی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کورٹس اس کا جائزہ لیں ہاں ہب کو آپ نے بنانا ہے ذلہ تو ہب کا بیس کلومیٹر بھائی بیس کلومیٹر کا ذلہ بنا دیں لیکن آپ وہ نہیں بنانا چاہ رہے ہیں آپ کی ترجی ہب نہیں ہے آپ کی ترجی ہنے جی اس میں دوریجی بھی شامل کر دیں اس کے اندر جو ہے آپ تھوڑا حصہ جو فائدہ مند حصہ ہے گڑانی بھی شامل کر دیں آپ اس کے اندر کوسٹ بھی شامل کر دیں آپ اس میں کراچی کا جو بورڈر لگتا ہے وہ بھی شامل کر دیں تو یہ تو ہب کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ ہب کو سامنے رکھتے ہوئے موقع ہب کا ہے کہ ہب کی ضروریات ہیں اور کام کوئی اور ہے اور جیسے میں نے آپ کو تھڑے پہلے بولے پبلک انٹریسٹ کیا ہے پبلک انٹریسٹ میں ایم پی اے کو کس نے روک ہے کام کرنے سے کام کریں بلکہ زیادہ کام کر سکتے ہیں فنڈ کا تائیون تو دیکھیں اس حوالے سے تو بالکل نہیں ہے کہ وہاں نیاں ٹھیک ہے نیا زلہ بننے سے کچھ ایڈبسٹریٹیو چیزیں بہتر ہوتی ہیں لیکن اصل مقصد کو اگر دیکھا جائے اصل مقصد اس سارے گیم کی پیچھے یہ ایک زلہ بھی تو ہے نا لسویلہ تھوڑی ہے کہ اب لسویلہ میں میں کل کو بولو کہ نہیں جی ابھی یہ علاقہ لسویلہ نہیں ہے لسویلہ کے اندر آج ترقی کیوں ہے کیونکہ یہاں کے لوگ پرامن لوگ ہیں یہاں کے لوگوں نے ترقی چھوڑی ہے ہو سکتا تھا کہ بہت سارے منصوبے ماضی میں ہب کی طرف یا گڑانی کی طرف یا ہب شہر کی طرف تھے تو یہاں کے لوگ بھی تو کہہ سکتے تھے نہیں جی یہاں پہ ترقی لانی چاہیے ہب میں کیوں ترقی جائے لیکن ہم نے تو کبھی یہ ذہن نہیں رکھا ہم نے کہا یہ پورا لسویلہ ایک لسویلہ ہے اس کی ترقی ہو بندر میں ہو گڑانی میں ہو لکھڑا میں ہو لیاری میں ہو بیلا میں ہو تھل میں ہو ہماری لیے یک جائے ہماری لیے سب برابر ہے لیکن اس تقسیم کو آج اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئی آگے کی طرف جا رہے تو میں کورٹ سے اپیل کروں گا کہ یہ ایک سیاسی بنیاد پر ایک فیصلہ ہے بلدیات آنے والے ہیں بلدیات کا انٹریسٹ ہے کہ سارا ایڈمسٹریشن ہاتھ میں ہو پھر بلدیات کو کنٹرول کریں اپنے لوگ لائیں اپنے من پسند طریقے سے چیزوں کو ایڈریس کیا جائے باپنی پبلک انٹریسٹ دیکھیں پبلک انٹریسٹ زیرو ہے پبلک انٹریسٹ کی باتیں تو بڑی ہیں میں نے رکھا ہے یہ بیس کلومیٹر دس پانچ کلومیٹر بائی دس کلومیٹر کا ہب شیر آپ کے سامنے ہیں پبلک انٹریسٹ میں آج ایک سیمینار آپ ہب میں کرائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ نو دفعہ بننے والے ایم پی اے صاحب جو منسٹر بھی رہے ہیں وزیرحالہ بھی رہے ہیں سپیکر بھی رہے ہیں ڈپٹی سپیکر بھی رہے ہیں وفاق میں رہے ہیں انہوں نے ہب کے لئے کیا کیا ہے کوئی ایک منصوبہ دکھا دیں ایک منصوبہ بڑا دکھا دیں وات اپ پروجیٹ کوئی بڑا دکھا دیں ہب کے اندر گیس کا پروجیٹ دکھا دیں ہب کے اندر کوئی بڑا بڑا سٹیڈیم دکھا دیں کوئی کالوجس کے حوالے سے بہت بڑا آئیڈیل یونیورسٹی دکھا دیں ایک بھی نہیں ہے پبلک انٹریسٹ تو ہے ہی نہیں پبلک انٹریسٹ اسی کا تو مطلب ہے کہ عوام کے مسائل آپ حل کریں ہمارے آپ ادھر آئیں میں آپ کو آج چل کے دکھاتا ہوں اسی اتھر شہر میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور میں ایز ایم پی ہم نے کیا ہے آپ بھی کر کے دکھاتے ہیں تو لہٰذا یہ پبلک انٹریسٹ کا تصویر آگے رکھ کے پیچھے منصوبہ کچھ اور ہے اچھا سر پھر سنائے کہ آپ اور آپ کے لوگ اس حوال سے ایک احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ایک احتجاج نہیں ہوگا یہ مسلسل چلے گا اور یہ بات ابھی احتجاجوں سے میخل آگے جا چکا ہے جس طرح سے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہر منوان بس اپنے فیصلے منوائیں اس طرح نہیں ہیں اور میں سمجھوں گا کہ ہم ہر لحاظ سے مقابلہ بھی کریں گے ہم ہر لحاظ سے چیزوں کو آگے بھی لے جائیں گے پبلک کے اندر ایویرنس بھی ڈالیں گے پبلک کو ایویرنس آنی بھی چاہیے پبلک اپنے اچھے بری کی فیصلے میں خود دیکھے صرف اس لیے فیصلہ نہ کریں کہ وہ جام کمال کے ساتھ ہیں یا بوتانی کے ساتھ ہیں عوام کو اپنے مفاد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا مفاد کس چیز کے اندر ہے اور عارضی طور پہ چیزوں کو نہ دیکھا جائے بلکہ آگے جا کے چیزوں کو دیکھا جائے اور بنیاد کو منزل اگر آپ بنا لیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس زلے کو حاصل کرنے سے اگر یہ واقعی مقصد تھا تو وزیراعلا پہلے بھی رہ چکے تھے جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اپنی کسی معاملات کے حوالے سے آپ زلے کی درف تو جا رہے ہیں لیکن اتنی عرصے میں تو آپ نے کبھی زلے کا نام ہی نہیں لیا تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پبلک میں اویرنس ابھی آئے گی اور مزید بھی انشاءاللہ ملائیں گے